کبھی کبھی سنا ہو کہ اس نے کوئی ایک سلیٹ بیج کیا کہ پاکستان کی امداد کیوں ایک پروجیکٹ بتا دے باہمی پروجیکٹ عمران خان جیسا اماندر آدمی کوئی بھی نہیں ہے مریم نوادیں آنکر جو جلسہ کیا اس کو لانتے ہی پڑے ہیں وہ پہلا وزیراعظم تھا جس نے کسان کو بٹھایا ساتھ میں ان کی باتیں نوازیف کے دور میں کیا ترکی عمران خان ڈیٹھ سے جوڑ کے کیا جب نوازیف کا دور تھے کتر پہ دا جا کیوں آئی ایم ایف سے معاہدے کی یہ بھی نہ کرتے مریم جی ایک اور دکان در موجود ہے اسلام علیکم جی مردہ صاحب کو پیغام لے کر آئیں آپ کو ہم دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ میاں صاحب 21 اکتوبر کو انشاءاللہ اللہ لہور آرہے ہیں لندن سے اکیلے نہیں آرہے پاکستان کی ترکی خوشحالی اور پاکستان میں پٹرول بھی سستہ ہوگا بجلی بھی سستہ ہوگی اور انہی کے دور میں آج تک آپ ان کا ٹریک رکھوڑ دیکھ لیں کہ انہی کے دور میں پاکستان نے ترکی بھی کی ہے بجلی بھی سستی ہوگی ہے پٹرول بھی سستہ ہوا ہے اور پاکستان کی عوام کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوئی ہیں ان کو جو ہے ہم جا کے کس طریقہ رسیب کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی بھائی تو انہی بھائی نے بہت اچھی بات کیا کہ وہ کس طریقہ آرہے ہیں وہ آئیں تو صحیح سب سے پہلے تو ان کو لانتے ہی نہیں پڑے گی کیونکہ انہی نے دیکھو اتنی جہدادیں لندن میں بنائی ہے کبھی کبھی سنا ہو کہ اس نے کوئی ایک فلیٹ بیج کے پاکستان کی امداد کیوں مدد کیوں جو بنایا ہے اس نے اپنے پلے سے نہیں بنایا ہمارے ٹیکسوں سے بنایا ہے اور بنا کے اس نے کیا نام کیا تیس سالوں میں جو اس نے دیا ہمیں پتہ ہے اب آ کے پتہ لگ رہا ہے کہ ہمیں کردے تلے اس نے دبو دیا ہوئے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ حکومت چلا سکیں جسے ہم نے تیس سالوں میں عظمائیہ اسے ہم دوبارہ عظمائیے مردی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی پی ٹی اے کے دور میں حالات خراب ہوئے ہیں نواز شیر کے دور میں یہاں پہ بہت خوش آلی تھے کوئی خوش آلی نہیں ہے جی بات پتہ کہ اگر ایسی بات وہ اکترہوے کا لیٹر تھا جو بجلی کا یونٹ تھا وہ بارہ رپے کا تھا ڈالر جو تھا ایک سو دور پے کا تھا اس کے علاوہ کنتم وافر مقدار میں تھی ٹھیک ہے جو کسانوں کو خاد ملتی تھی وہ بلیک میں نہیں ملتی تھی ٹھیک ہے اور فصلے ماشاءاللہ پاکستان خوش آلی کی طرف گامزن ہو چکا تھا جی ٹی پی چھ اشاریہ دو پے جا چکا تھا اور پاکستان کی انڈرسٹری چل چکی تھی جب دوزار تیرہ میں آیا ہیں ان سے پوچھیں کیا اس وقت بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیٹنگ نہیں ہوتی تھی کیا اس وقت کار خانے چل رہے تھے کیا اس وقت بزاروں میں آ کے یہ مکشیاں جلکی یہاں پہ نہیں بیٹھتے تھے مکشیاں سر آپ نے ان کے بات سنی اب آپ نے جواب سر میں یہ کہوں گا دیکھو میری بات سنے اس نے صرف پہلی دفعہ آ کے اگر تین ساڑھے تین سال حکومت کیا اور اس میں بھی کرونا نے اس کو گھیر لیا دو سال تقریبا ہمیں کرونا پیچھے لے گیا وہ اس کرونا میں کیا کرتا دیکھو میری بات سنو اس نے احساس پروگرام بنایا میں نے خود اپنی والدہ کا اپریشن کروایا اس کارڈ سے میرا اتنا خرچہ بچا میری بات پہلے ایک پروجیکٹ بتا دے وامی پروجیکٹ میری بات سنے سب سے پہلے سب سے سن تو لینا دیکھیں آپ نے بولا ہے ان کو سنے سب سے پہلے سارے انہوں نے غریب لوگوں کو بارہ ہزار رپیا منتھلی دینا شروع کیا ہے اور پھر انہوں نے ہمیں دس لاکھ کا کارڈ بنا کے دیا ہے اوہ بھائی جن میری فکیر نہیں تھی اس نے پاکستان اس نے یہ نہیں کیا کہ پاکستان کی عوام کے لیے کوئی محشد کو بہتر کرنے کے لیے مردن صاحب آپ کی بات سنی ہے دیکھیں دیکھیں آپ نے سوال پوچھا ان کو جواب دینے دیں پھر ان کی بات ہم دوبارہ آپ سے پوچھیں مریم نواز نے کتنا بڑا جلسہ ان کا سوال یہ ہے کوئی عوامی پروجیکٹ میری بات سنے بات یہ نہیں ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہم تو یہ جانتے ہیں کہ عمران خان جیسا اماندر آدمی کوئی بھی نہیں ہے سب سے زیادہ اماندر آدمی ہے وہ اس کے پروڈیکٹ آپ کو میں نے بتایا تو ہے ساس پروگرام ہے اس کا آپ نے کوئی سے فائدہ لیا صحت کارڈ اس نے بنایا ہے نہیں نہیں غلط میری بات سنے عمران خان سنے سر عمران خان نے بنایا یا نواز شیف نے بنایا آپ کے لیے تھا آپ کی بات سنی ان کی سنی پھر میں آپ کے پاس آوں صحت کارڈ جو ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں نا اس کا ہے تو چلایا عمران خان نے اور ہم نے خود جی اس طرح تو بین ازیر کا پہلے تھا اب مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں آپ یہ دیکھ لیں کہ بین ازیر اس کی کیا کہتے ہیں مریم نواز نے آ کے جو جلسہ کیا اس کو لانتے ہی پڑھیں ہیں وہاں پہ کوئی آپ یہ دیکھ لیں روس سے موعدہ کس نے کیا اس پروگرم سے اپنے کا فائدہ کہا صرف سولہ مہینہ اگر حکومت کیا آ کے تو نے یہ کہا جی روس سے تیل آ رہا ہے سستہ تیل آ رہا ہے کرتے نہ سستہ کیوں نہیں کیا سستہ اتنا ہے میں کہا ہر مہینے ریٹ بڑھا ہے ہر مہینے ریٹ بڑھا ہے اب آگئے انہوں نے بہت بڑا احسان کی ہے وہ بھی یہ حکمرانوں سے چلے جا چکے ہیں اور آپ یہ دیکھیں ان کے ڈیرے ہیں لندن میں یہاں پہ آتے ہیں صرف کمانے کے لیے بزنس کے لیے سڑکے بناتے ہیں کوئی ایسا پروسیجن بڑھا ہے بچارے مزدور سڑکوں پر سوتے تھے لنگر کھانے بنے ان کے ریائش کے لیے بنائے انسزام بنائے راز کو حساس پروگرام بنائے بڑے پروڈیکٹر جو اس نے کیا ہے کسان پہلی دفعہ سندہ کریں وہ ساگڑار صاحب کا گھر واحد وزیراعظم ہے جس نے ہمیں ساتھ بٹھا کے بات کی ہماری سنی کسانوں نے یہ بات کی تھی آج کسان جو انسا رو رہا ہے کسان کا گھنے کا کسی کساب نہیں مل رہا وہ پہلا وزیراعظم تھا جس نے کسان کو بٹھایا ساتھ میں اور ان کی باتیں سنی اس کا بہت مجرم ہو کہ وہ وہاں سے یہاں آتا ہے نہ کوئی سے پگڑنے والا نہ پوچھنے والا اس نے اپنی پانچ سالوں کی جتنی بھی تنخواہیں تھی ساری یکموچت لے لی بھائی اس کا حق بنتا تھا ماف بھی کر سکتا تھا چھوڑ بھی سکتا تھا یہ کیسے ہیں جو تیس سالوں سے لوٹ کے کھائے چلے جا رہے ہیں اور لندنوں میں فلیٹ بنایا جا رہے ہیں پاکستان نے ترقی کیا پاکستان کی ہسٹری ہے ٹریک رکارڈ نواز شریف کا نواز شریف کے دور میں کیا ترقی نواز شریف کے دور میں ترقی کیا ہے چیک ملتا تھا کیش نہیں ہوتا تھا اس میں میں نے بے تہاشا چیک لے کے دیئے اور کیش بھی ہوتا ہے چھ لاکھ رفے کا بائی پاس ہوتا ہے پھر ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے دور میں چیک ملتا تھا کیش کبھی ہمارے دور میں دو ڈھائی لاکھ رفے کا بائی پاس ہو جاتا تھا انہوں نے جو معایدے کی ہیں اس کی ویسے ڈالر کی انہوں نے لگام ڈال کے اتنا اوپر ایمران خان ڈیرسو چھوڑ کے گیا جب نواز شریف کا دور چھوڑ دیں ڈیرسو کو بھی نہیں ڈیرسو کو بھی نہیں ڈیرسو کو بھی نہیں ڈیرسو کو بھی نہیں ڈیرسو آپ ڈیرسو بھی helpless رہنے دیتے 되고 appele ٹھائی ڈیرسو مواہدے کے تحت اگر آپ کا موائید exatamente ع 이� loving équ شباہ شریف صاحب نے جو معایدہ بالکیا جو عمران خان نے توڑا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ وہ بحال کرنے کی وجہ سے یہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ آئی ایم ایف سے معایدہ کرے گا یہ خودکشی کرنے کا کہہ رہا تھا اب کیوں معایدہ کر رہا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے آکے سولہ مینوں میں کیوں معایدے کیے کیوں آئی ایم ایف سے معایدے کیے یہ بھی نہ کرتے شباہ شریف نے بھی کیا تھا یہ مولت میں کیوں نہیں آرہا کس لیے نہیں آرہا نگران وزیراعظم کہتا ہے نگران وزیراعظم کہتا ہے بجلی کا بل جونس ہے میں نے نہیں پڑھا یہ جو آئی ایم ایف سے ڈیل کر کے گیا شباہ شریف یہ اس کی وجہ سے پڑھا ہے ایسے ہی ہے یہ تو بحث سے سٹارٹ ہوگی یہ تو بحث جب چلے گی جب یہ بحث ہوگی تو بحث تو چلتی رہے گی اکیس اکتوبر کو دیکھتے ہیں کہ نوازشی صاحب وطن واپس آتے ہیں نہیں آتے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی آئے گی پاکستان کی خوشحالی آئے گی پیٹرول سستہ ہوگا عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ جمعیہ صاحب یہ ان کا ڈریک ریکارڈ ہے میں اسے نہیں بات کر رہا ان کا ڈریک ریکارڈ ہے دیکھتے ہیں جی نوازشی صاحب وطن واپس آتے ہیں تو پاکستان کی جو پولٹکس ہے پاکستان کے حالات ہیں ان میں کیا تب دلی آتی ہے دیکھتے ہیں کیپٹل ٹیوی اللہ حافظ